اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرین ڈیر زمید ہے آپ سب خوش ہوں گے آج ہم بہت اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں پبلک سیلسکنیشن کے میرٹ پر اور ایڈیشنل ٹین مارکس جو ہوتے ہیں وہ کن کو ملتے ہیں اس پر مکمل تفصیل سے بات ہوگی تو ویڈیو کو سکیپنی کرنا آپ نے آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت اہم ملومات ملنے والی ہیں اور یہ ملومات مستحق جو لوگ ہوں گے ان تک بھی آپ نے پہنچانی ہے وہ آخر میں ہم بتائیں گے آپ کو کون سے بندے ایسے ہیں جن کو دس نمبر ملتے ہیں کون کو ان میں پرائی کر سکتا ہے مکمل تفصیل سے بتائیں گے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کہ وہ سبسکرائب بھی کریں ہر قسم کی تعلیمی پبلک سرس کمیشن کی جاب کی انٹرویو کی اور میرٹ لیسٹ کی ساری ملومت ملتی ہے ہمارے چینل پر اس کے علاوہ تعلیم کے بارے میں جو گیس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کی جاتے ہیں اور نوٹس وغیرہ صاحب موجود ہیں ہمارے چینل پر تو وزٹ کریں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ وہ بھرپور پیدا اٹھیں کیونکہ جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے سواب کو کام ہوتا ہے کسی کا کوئی بھلا ہو جائے کسی کوئی مشکل حل ہو جائے تو اس میں آپ کو بھی سواب ہوگا ہمیں بھی سواب ہوگا چلے آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک سورس پرمیشن کا جو میرٹ ہوتا ہے کیسے بنتا ہے کیسے کیسے انہوں نے کریٹیریا بنائے ہوا ہے تو تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند ہے اس ویڈیو صاحب سے پہلی بات جیو کہ ریٹن ٹیس جو ہوتا ہے وہ جو آپ نے سو نمبر کے ایم سی کیوز کی جو مارک چیٹ ہوتی ہے وہ آپ نے فل کی ہے اب وہ سو نمبر ہوتے ہیں ٹوٹل دو لیکن جب ہم اس کو فینل میرٹ میں ایڈ کریں تو پھر یہ ففٹی نمبر کے بنتا ہے یعنی جو آپ پیپر حل کر کے آئے ہیں اگر آپ نے اس میں سے سو نمبر لیا ہے فرض کیا تو آپ کو اس کے میرٹ میں پچاس نمبر بلیں گے جس نے پچاس نمبر میں اس کو پچیس نمبر بلیں گے یہ میرٹ بنتا ہے یعنی سو کو دو پر ڈوائیڈ کرنا ہے اسی ہیں تو اسی کو دو پر ڈوائیڈ کر لینا ہے اگر کسی کے سکسٹی نمبر ہیں سکسٹی مارکس ہیں تو اس نے دو پر ڈوائیڈ کر لینا ہے انٹرویو سب کے لئے سو نمبر کا ہوتا ہے یہ سب کا برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی یہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں ویسے دیکھیں جو سارے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل نمبر بنتے ہیں ایک سو نوے نمبر اب ایک سو نوے نمبر لیکن کچھ بندوں کو ملتے ہیں دو سو نمبر اب ہم نے ان کو اضافی نمبر جاتے ہیں ایڈیشنل نمبر ایڈیشنل مارکس اور کنڈیشنل مارکس بھی ان کو کہتے ہیں یعنی اضافی نمبر یا شرطیہ نمبر دس نمبر کچھ بندوں کو ملتے ہیں تو ان کے ٹوٹل نمبر بن جاتے ہیں دو سو انٹرویو کے بعد جو ٹوٹل نمبر ہوں گے وہ دو سو ہوں گے ان کا میریٹ دو سو نمبر میں سے بنے گا اور باقی جو ہوں گے ان کبھی اسی طرح سے بنے گا لیکن ان کے دس نمبر کم ہو جائیں گے کئی دفعہ دیکھیں گے کہ کچھ بندوں کا کہ میریٹ میں کچھ بند آگے ہوتے ہیں لیکن دس نمبر کی وجہ سے پھر دوسرے جو آگے چلے جاتے ہیں یہ کوئی تھپلے کے نمبر نہیں ہے یہ نمبر اضافی ہوتی نہیں فرابہ آج ہم بیعث بھی کریں گے تو آپ کو یہ تقریب ان پتہ چل کے ہوگا کہ ہمارے جو ٹیسٹ کے نمبر ہیں وہ پچاس ہوتے ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور چالیس نمبر آپ کے اکیڈمیک ہوتے ہیں اور سو نمبر انٹرویوی کو ہوتے ہیں ٹوٹل میلہ کرلیکس نمبر بنتے ہیں لیکن جو مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کو دس نمبر اضافی ملتے ہیں جن کے وجہ سے ان کو دوسر نمبر ان کا میرٹ بنتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ دوسر نمبر کن کے بنتے ہیں یعنی اضافی دس نمبر جو ہوتے ہیں وہ کس کو ملتے ہیں اور کون اس کے لئے دعویٰ کر سکتا ہے تو یہ بڑا ام ہے کہ پی ایچ ڈی والے کو ملتے ہیں کس کو ملتے ہیں یا ایم فیل والے کو ملتے ہیں تو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہاں پر میں نے لکھ دیا سارا کچھ جو پنجاب سیویل سرونٹس رولز ہیں نا انیس سو چوہتر نائیٹین سیمیٹی فور کی تحت یہ ساری فلسیاں بنے جاتی ہیں تو اس کے تحت اپوائنٹمنٹ جو ہوتے ہیں ایک جنرل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا دپارٹمنٹل اپوائنٹمنٹ جیس طرح ایڈیوکیٹر بھرتے ہوتے ہیں سکولوں میں یا ہاسپتال میں کوئی بندہ بھرتے ہوتے ہیں عام طور پر جو محکمانہ جو اپلیکیشن لی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہیں تو ان سب اپوائنٹمنٹ میں جن بندوں کے ماں باپ بیوی یا شوہر وغیرہ جاب کرتے تھے اب خدا نہ خواستہ وہ یا خوت ہو گئے ہیں یا میڈیکلی انفیٹ ہو گئے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ وہ جاب کرتے تھے پنجاب میں کہیں بھی سیویل ان کی نوکری تھی جاب تھی پبلسٹرس کمیشن کے تھرو تھی یا کسی اور ڈپوائنٹمنٹ پر ویسے ہی تھی جنرل اپوائنٹمنٹ تھی یا ڈپوائنٹمنٹ تھی وہ درخواستہ ہندہ کا والد تھا ماں تھی شوہر تھا یا بیوی تھی ان میں سے چار میں سے کوئی بھی تھا تو بندہ وہ اپلائی کرنے والا دس نمبر کو کلیم کر سکتا ہے لیکن دو چیزیں اگلی بھی شارت ہیں کہ رشتدار میں سے یہ ہو اور یا تو وہ خوت ہو گیا ہو سروس کے دوران یا وہ میڈیکلی انفیٹ ہو گیا ہو تو ایسے بندے کو یہ دس نمبر کے لیے کلیم دیا جا سکتا ہے اب اگلی چیز بھی اہم ہے کہ کیسے اس کو کلیم کرنا ہے اب اس کی دو شرحت ہیں کہ کون کلیم کر سکتا ہے اب ایک بات یہ ہے کہ اگر اسی ڈپوائنٹمنٹ میں سیٹ ایمیں فرض کا کسی کا جو ابو تھا یا امی تھی خدا نخواستہ وہ خوت ہو گئے ہیں وہ مہکمہ تعلیم میں تھے اب مہکمہ تعلیم میں سکیل نمبر ایک سے گیارہ تک سکیل نمبر ایک سے گیارہ تک اسی مہکمے میں جس میں سیٹ آئی ہوئی ہیں اس کا ابو یا امی یا بی بی شوور وغیرہ جاب کرتے تھے اب سکیل بھی ایک سے لے کر گیارہ تک لے ایبٹ انڈرنپ کوئی بھی ہے وہ ڈریک اپلائی کوئی اس کو ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ بندہ ڈریک کی سیلیکٹ ہو جائے گا آٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے گا اس کا پکی سیٹ ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا یہ اسی ڈپارٹمنٹ کی بات کیا میں نے اب دوسری جو ہے ڈپارٹمنٹ چاہے وہ ہی ہو چاہے کوئی اور ہو سکیل بارہ سے لے کر اوپر جو بھی ہو جس میں پندرہ سولہ سترہ اٹھرہ کوئی بھی ہوگا وہاں پر ڈریکٹ اپوائنٹمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی اس اپوائنٹمنٹیں ٹیسٹ دینا پڑتا ہے بقیدہ ٹیسٹ دینے کے بعد جو نمبر ہوتے ہیں ان نمبروں میں پھر دس نمبر اضافی ایڈ کرنے ہوتے ہیں یہ دوسری پلیسی ہے دوسری شارط ہے اگر انہیں شرائط میں سے کوئی بھی ہوگی تو بندہ الیجیبل ہے نہیں تو الیجیبل نہیں ہے اور یہ کب اپلائی کرنا ہوتا ہے جب پام فیل کرتے ہیں آن لین اپلائی ہوتا ہے تو وہاں پر ایک خانہ بنو ہوتا ہے وہاں پر تو اس وقت یہ فیل کرنا ہوتا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے سب کچھ کر لیا تو بعد میں پھر جو بیان ہلفی دینا ہوتا ہے اب بیان ہلفی دونوں طرف سے دیتا ہے اب فرض کیا ایک کسی کے امیابو فوت ہو گئے خدا نخواستہ تو اس نے اپلائی کیا ہے تو اس کا جو دوسرے بہن بھائی ہوں گے چاہے دو ہوں تین ہوں چار ہوں جو بھی ہوں وہ بھی بیان ہلفی جمع کرویں گے اور جو اپلائی کر رہے وہ بھی بیان ہلفی جمع کرویں گے کہ میں اپلائی کر رہا ہوں میں اس کے لیے لیجی بھائی ہوں اور جو باقی بیان ہلفی جمع کرویں گے کہ ہم نے یہ حق جو ہے ہم اس کو مہیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے مہ باپ کو سلامت رکھے تو یہ اضافی نمبروں کی ویڈیو تھی میں نے کہا تھوڑا سب کو میرٹ وغیرے گوارے بتا دیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو دو کرنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا ہم ناصر واللہ